آپ کے ساتھ لیو ہو گیا ہے شیرہ شیرہ آپ آئیں نا آپ شوپ سے باہر آئیں نا اگر کسی شخص کے ساتھ انہوں نے پیلف بھی فراڈ کیا ہوئے کوئی دھوکہ دی ہوئی ہے تو وہ آ کے مقدمہ درج کرا سکتا ہے تو یہ جس طرح سے اپنے پیسے کو شوف کرتے ہیں تو انسان کو ضرور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آیا یہ پیسہ حلال کا بھی ہے کہ نہیں ہے سلام علیکم شیرہ کیسے ہو ٹھیک ہو ددھ پتیاں پی ہوگے تو جناب کیا حل چاہ رہے آپ کا ٹھیک ہے آپ سو مرد کرتا ہو خیرے سے ہوگے تو بھائی جی تھم نل سمجھ کے آپ سمجھ تو گئے ہوں گا کہ جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشہور ٹک ٹکر اور ٹک ٹک سے وائرل ہونے والے فیملی کے بارے میں جناب تیمور بٹ اور ارباس بٹ اور ایک اور بھائی ہے ان کا بٹر نام سے تو خیر یہ تین ہو بھائی جناب وہاں سے وائرل ہوئے تھے ٹک ٹک سے ان کا بزنس ہے موبائلوں کا بزنس ہے موبائلوں کا کاروبار کرتے تھے جیلم کے اندر ان کی دکانے ہیں ان کی ایک دو دو بھرانچیز ہیں تو یہ کافی زیادہ اپنا ٹک ٹک پہ تھا وہ دکھاتے تھے اپنا بزنس موبائل شمائل وغیرہ آئی فین کی جو ہوتی سی تھرڈ کلاس کوپیز وغیرہ وہ بنا کے یہ لوگ سیل کرتے تھے اپنے اکثر ویڈیو میں دیکھا ہو گئی یہ چائنا کے آئی فونز جو تھے پکر کے ہاتھ میں کہتا ہے یہ ٹور بنانے کے لیے فون ہے تو یہ ایسے ہے اس کو آپ لے کے یوں چلیں اس کو آپ لے کے یوں چلیں اس سے آپ کی ٹور بنتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے تو میں یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جناب ان لوگوں نے فراڈ کی ہے دھوکت ہی کی ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب آج کا جو دور ہے نا اس دور کے اندر حلال کمائی سے انسان نہ کبھی اتنا اپنا رکھ رکھا رہی ہیں اتنا زیادہ جو ہوتا ہے نا یہ جیسے اپنی ویڈیوز کے اندر یہ لوگ دکھاتے تھے سارے بھائی کہ ڈالے انہوں نے رکھے ہوں میں ان کی یہ ٹوڑے بنی ہیں یوں آتے ہیں یوں جاتے ہیں خاری موبائلوں کے کام تو ساری دنیا کرتی ہے موبائلوں کے کام میں اتنا پیسہ ہونے لگے تو ہر بندے یہ کام نے شروع کر دے تو جناب کوئی نہ کوئی تو دو نمبر ہوتی ہے خیر میں یہاں پہ کسی کے کاروبار کو دو نمبر ٹکلیئر نہیں کرنا چاہتا نہ میں یہ کرنے کے لئے آئے ہوں میں صرف آپ کے مائنڈ کے اندر یہ پوائنٹ بھی بٹھا رہا ہوں کہ اپنے مائنڈ میں آپ یہ بھی پوائنٹ رکھیں گے جو یہ لوگ اپنے ٹوڑے شورے دکھاتے ہیں یہ اتنا پیسہ لوگ اکثر شوف کرتے ہیں میں اکثر ٹک ٹک پہ دیکھتا ہوں کئی لوگ آکے ایسا شوف کرتے ہیں اپنا پیسہ یہ پیسہ پڑھا یہ پڑھا یوں لٹا رہے ہیں یوں شادیوں میں لٹا رہے ہیں اکواریوں میں لٹا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے پھائی جی تو یہ دکھاوا جو ہوتا ہے یہ جو بندہ حلال کے پیسے سے کما کے لائے ہوتا ہے جس بندہ نے حلال کی کمائی سے کمایا تو وہ اس کو اڑاتے ہوئے نا دکھاتے ہوئے شوف کرتے ہوئے نا دس بار سوچے گا اس کے ذہن میں دس سوال پیدا ہو جائیں گے اور آج کل تو ویسے ہی ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز آپ سوشل میڈیا پر اپلوٹ کریں اور یوں کر کہ آپ کو وہ پڑھتی ایف بی آر وغیرہ ٹیکس کے چکروں کے لئے تو یہ تو وہ یہ جس طرح سے اپنے پیسے کو شوف کرتے ہیں تو انسان کو ضرور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا یہ پیسہ حلال کبھی ہے کہ نہیں ہے تو جناب ایسے کے اندر ایک واقعہ کل پیش آئے جیلم کے اندر ان کے موبائل شوف کے اوپر موبائل وہ بندہ گھر لے جاتا ہے گھر جا کے جب وہ موبائل چیک کرتا ہے تو موبائل اس کو ڈیفارڈ لگتا ہے یعنی کہ خراب لگتا ہے وہ موبائل لے کے وید رسید کمپلین کے ساتھ واپس آ جاتا ہے جناب وہ ان کی شوف کے پر واپس آتا ہے تو وہاں پہ تیمور بٹ اور ارباز بٹ یہ دونوں بھائی اس دکان پر موجود ہوتے ہیں ایک بھائی ان کا والد کے ساتھ وہ دوسری دکان پر ہوتا ہے جناب وہ ان کی دوسری برانچ ہے تو خیر جناب اس برانچ پر یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوتے ہیں ان کی موجودگی کے اندر وہ کسٹمر آتا ہے ان دونوں کی موجودگی کے اندر جب وہ کسٹمر آتا ہے تو جب یہ دیکھتے ہیں جناب کسٹمر کافی ہائپر ہے کسٹمر موبائل واپس کرنے کے لیے ہے رسید واپس دینے کے لیے ہے تو یہ دونوں بھائی بھائی اپنا وہ سٹائل شروع کر دیتے ہیں ٹک ٹوک والا آپ کے ساتھ لیو ہو گیا ہے شیرہ شیرہ آپ آئے نہ آپ شاپ سے باہر آئے نہ تو خیر اس کو جناب اس طرح کرتے کراتے ہیں یہ لوگ شاپ سے باہر لے جاتے ہیں شاپ سے باہر لے کے جا کے جناب اس کے ساتھ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے جناب رسید بھی کھینچ لیتے ہیں اور اس سے جناب موبائل بھی کھینچ لیتے ہیں انہوں نے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہر بندہ ہمیں پاغل بن جاتا ہے ان لوگوں نے پہلے بھی کافی کمپلینز ان کی سنی ہے کہ جناب یہ کافی پہلے بھی ڈیفارٹ فونز وغیرہ سیل کرتے ہیں لیکن ان کا ایک رکھر کھا ہوا ہے ان کا ایک وہ اپریٹور شور بنی ہوئی ہے تو لوگ جلدی ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں لیتے ہیں وہاں پہ نہ کچھ کرتے ہیں تو خیر جناب سید عبراد شاہ نامی جو شخص ہے جناب اس نے فل فور ایکشن لیا یہ پولیس کے اندر گیا سیٹی تھانے میں گیا اس نے وہاں پہ جا کے مقدمہ درج کرایا ہے مقدمہ درج کرایا ہے اس نے دفعہ تین سو اناسی اور دفعہ چار سو بیس کے تحت دوکہ دہی اور فراد کے تحت ان کے پر مقدمہ درج مقدمہ درج کنانے کے بعد جناب پولیس نے وہاں پہ ریٹ کی ان دونوں بھائیوں کو دکان سے گرفتار کیا تمور بٹ اور عرباس بٹ کو جناب ان کو گرفتار کر کے پولیس تھانے میں لے گی رات بار ان کو تھانے میں رکھا تو جناب جیسا کہ آپ کو پتے یہ ٹک ٹکر ہیں بہت بڑے تو جو آج گل ویسے بھی ٹک ٹکر نہیں ہوتے ویسے بھی ہر بندے کی پہنچ ہوتی ہے اور انہوں نے تو اپنا ایک رکھرکھا بنایا ہوتا تو ان کی بھی تھوڑی ٹوڑ شور تھی تھوڑے تلقات تھے تو انہوں نے اپنے تلقات وغیرہ لڑانے شروع کیے سولہ صفائی کے لیے تھوڑا پریشر ڈالنا شروع کیا سید براد شاہ پہ جو مدہی تھا جسمانی ریمانٹ حاصل کیا دالت سے جسمانی ریمانٹ حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے وہ رسید اور موبائل کسی طرح سے واپس اپنے وہ پولیس کی کسٹیڈی میں لیا جائے تاکہ ان کو جو مدہی ہے اس کو انصاف دلایا جائے اور اس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ جو بھی اس کے فراڈ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا ازالہ کیا جائے اور پولیس نے یہاں پہ عام الان بھی کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اگر کسی شخص کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی فراڈ کیا ہوا ہے کوئی دھوکہ دے یو یو یہ ہے تو وہ آ کے مقدمہ درج کرا سکتا ہے تاکہ ان کو بھی انصاف مل سکے کیونکہ لوگ ان سے ڈرتے تھے ان کے تلقات سے ان کے رکھ رکھاں سے ڈرتے تھے تو جلدی کوئی آتا نہیں تھا تو یہاں تک کہ نہ صرف پولیس نے ان کو حراست میں لیا بلکہ ان کا ایک ویگو ڈالا ہے یہ اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر دکھاتے ہیں پولیس نے وہ ڈالا بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہوئے جس کو یہ راجہ کہتے تھے تو وہ ڈالا بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے تلقات ان کے سورسز اس قدر سولیڈ ہوں کہ یہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں سیدھ براد شاہ سے لیکن ابھی تک تو کوئی سیٹلمنٹ والے چانسز نہیں ہیں اور انہوں نے جسمانی ریمانٹ بھی پولیس نے حاصل کر لیا ہوئے تو دیکھنا یہ ہے اس کے اوپر آنے والے دنوں میں کیا نی اپ ڈیٹ آتی ہے دوسری طرح وہ جو گندل صاحب ہے ہمارے جو نیو یارک چلے کیوں گا گندل صاحب وہ ان کی بڑی زیادہ پیریڈی کرتے تھے پیریڈی نہیں وہ خیلیں کہ وہ تو خیر روستر تھے تو وہ ان کا کافی مزاق براہ اڑاتے تھے تو انہوں نے بھی ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہے انہوں نے بھی وہاں پر بیٹھ کے ٹونٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب انسان پیسہ کما لیتا ہے تو جب رب اس کو عزت دے دیتا ہے تو وہ بچتی نہیں ہے تو یہ بات ان کی میں بالکل ایک نہیں کروں گا اس کے ساتھ عزت واقعی کسی کسی کو بچتی ہے ہر بندے کو نہیں بچتی ہے جناب تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پیسہ دے عزت دے تو اس کو بچانے کی بھی تفیق اطاف فرمائے آپ سب کی ساری واقعی کے اوپر کیا رائے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا لازمی سار کیجئے کمنٹ کے اندر مجھے دیجئے اجازت ملیں گے اپنے نیکس ویلوگ کے اندر نیٹ اوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ